اللہ نے کیا فرمایا ہے پورا سانچہ اتار کے رکھ دیا کہ تم کہاں بھٹتے ہو تم کیسے ان ملاؤں کے چہروں پر ان ملاؤں کے باتوں پر چلے جاتے ہو رب کا قرآن پڑھو کہ رب نے کیسے دیکلیریشن کے ساتھ کہہ دیا یاد کرو وہ موقع جب ہم نے نوح کو حکم دیا تھا کیا حکم آیا تھا اذا امرونا جب تک ہمارے عذاب کی نشانی نہ آجائے کیا نشانی ہوگی وفارت نور جو روٹیاں پکانے کا گرم گرم تنور ہے وہاں سے وہاں سے پانی نکلے گا وہاں سے فورا نکلے گا تو سمجھ لینا کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے تو تم کیا کرو کشتی بناو کشتی بناو پہلے سے ہی تیار رکھو اور جیسے ہی وہ تنور سے پانی نکلے تم کیا کرنا قل نحمل فیہا من کل انزوجین اثنین و اہلک اللہ من سبق علیہ القول و من آمن کئنات کے اندر بسنے والے ہرے ایک کا ایک ایک جوڑا لے لو پر اندوں کا جانوروں کا در اندوں کا انسان جو ساتھ میں ایمان لائے تھے ان کا بس کیوں آج دنیا میں کوئی بچنے والا نہیں ہے ہاں وفجرنا الارض عیونا فالتق الماء علی امر قد قدر وحملناہ علی ذات الواح و دوسر تجریب اعیوننا جزاء لمن کانا کفر آسمان اور زمین کا پانی ملنے والا ہے اور کوئی ذی روح زندہ بچنے والا نہیں ہے وہی بچے گا جو تمہاری کشتی میں سوار ہوگا تو فرمایا کہ قل نحمل فیہا من کل انزوجین اثنین ہر ایک کا ایک جوڑا لے لو جو اس زمانے میں بچے وہی پرندے ہیں جو اس زمانے میں بچے وہی درندے ہیں جو اس زمانے میں بچے وہی انسانوں کی نسل ہیں جیسے ہی تم تن نور کے اندر سے فورا دیکھ لو تو یہ کام کر لینا کہ قل نحمل فیہا من کل انزوجین اثنین و اہل بقیہ سب کو ہم حلاق کرنے والے ہیں اور اللہ کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلُ جو ایمان لائے وہ بہت کم تھے ان کو لیا اور جانوروں کو لیا پرندوں کو لیا سب کو لے کے کشتی نکلی تو انہوں نے جیسے اندر سوار ہوئے قَالَ اَرْكَوُ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمَرْصَحَ اس کا چلنا اس کا ٹہرنا اے اللہ تیرے نام سے اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تو تو بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے پھر کیا ہوا موصلہ دار بارش شروع ہوئی ایسی بارش اس سے پہلے چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا اور ایسا محسوس ہو راتا کہ زمین میں دریا چل رہا ہے سمندر چل رہا ہے ایسے ایک ایک موج اٹھ رہے تھے گویا کہ ایک ایک پہاڑ ہے ہاں اسے ہم لوٹ بولتے ہیں اسے کہتے ہیں موج بولتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ایک ایک موج جو اٹھ رہی تھی پانی کے اندر سے ایک ایک پہاڑ کے معنی تھی اور ایسے وقت میں ان کا بیٹا کشتی کے اندر نہیں تھا وَنَا دَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِ تو انہوں نے پکارا کہ میرے بیٹے ارکم معنی چھڑ جا اندر آ جا کشتی میں سوار ہو جا آج آخری موقع ہے تیرے لی ملاتکم معل کافرین کافروں کے ساتھ نہ ہو جانا بدبختی جب چھاتی ہے نا جی بخاری مسلم ابو دعوت ترمیزی قرآن کے صفحات بھی سامنے کھول کے رکھ دو پھر یہ بندہ بولتا ہے نئی بھائی ہمارے پیرکنے پوچھ لے تم کتابانے ہاں جب بدبختی چھاتی ہے یاد رکھو انبیاء کی دعوت سامنے ہوتے ہوئے قبول نہیں کرتا یہی بدبختی چھائی ہوئی تھی سامنے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اوپر نیچ پانی تھا اور یہاں نبی بھولا رہا تھا اور بات بھی تھا ساتھ میں کہ ارکم معنی بیٹے چڑ جاج وَلَا تَكُمْ مَا الْكَافِرِينَ تو اس نے کہا سَعَاوِي اِلَا جَبَلِي يَعْسِمُنِي مِنَ الْمَا دیکھو وہ پہاڑ کی چھوٹی ہے وہاں پہنچ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا اتنا اوپر تو پانی نہیں آئے گا نا پہاڑ کی چھوٹی پہ کیسے آئے گا رسول نے کہا لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ آج اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے اب یہی بات ہو رہی تھی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ایک بہت بڑی موجود تھی اور حضرت نوح کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ڈوب کے مر گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا وَقِيلَ يَا أَرْضُبْلَعِ مَاعَكُ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ اور آسمان تھم جا وَغِيضَ الْمَاعُ جو بقیہ پانی تھا اس کو کہا کہ سخت ہو جا کیچر نہ بنا وَقُضِيَ الْأَمْرِ اور فیصلہ چکا دیا گیا وَاسْتَبَتْ عَلَى الْجُودِي اور جودی پہاڑ پہ کشتی ٹک گئی وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہ دیا گیا کہ ظالم دور ہو جاؤ اللہ کی سرزمین سے جیسے ہی کشتی سے اُترے نوح کا دل اندر سے تڑپ رہا تھا کہ بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے چلا جایا تو جیسے ہی اُترے انہوں نے ہاتھ اٹھا جا وَنَعْدَا نُوحِ الرَّبَّةِ رب سے بکارا نوح نے فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ اَحْلِي اے اللہ میرا بیٹا میرا خاندان تھا میرے گھر والوں میں سے تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور تیرا وعدہ سچا ہے وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ تو سب سے بڑا حاکم ہے تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تیرے خاندان کو میں بچا لوں گا اے اللہ میرا خاندان تو نہ بچا میرا بیٹا تو غرق ہو گیا اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے تو اللہ نے کہا کہ یا نوح اے نوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ تیرا بیٹا تیرا بیٹا نہیں ہے تیرے خاندان سے نہیں ہے مشرق مسلم کا وارث نہیں مسلم مشرق کا وارث نہیں مشرق بیٹا مرا باپ کو وراثت نہیں مشرق باپ مرا بیٹے کو وراثت نہیں یہ خانون آج بھی ہے شرک اتنی گندگی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلا بات تھی فلا بات تھی بلکہ رب نے کہا تیرا بیٹا تیرا بیٹا نہیں ہے بس جھگڑا ہو سکتا تھا نا جی فیزیکل نہیں ہونی کا تو بیٹا تھا نوں کہہ سکتے تھے نا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تم میرا ہی بیٹا ہے نہیں اللہ کی ایک بات پر کیسے رجوع ہوتے کہا کہ انہو لئیس من اہلک تیرا بیٹا تیرا بیٹا نہیں ہے کیوں انہو عمل غیر صالح و غیر صالح عمل کرتا تھا وہ مشرق تھا فلا تسألنی ما لئیس لکبیہ علم بغیر علم کے میرے پاس سوال نہ کرنا تمہیں معلوم نہیں تم سمجھتے ہو اپنے خاندان کا ہے میں کہتا ہوں تیرے خاندان کا ہے ہی نہیں میں تمہیں واس کرتا ہوں میں تمہیں کہتا ہوں رب کہتا ہے نوح کو میں تمہیں واس کرتا ہوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں کسی باتیں نہ کرنا اللہ اکبر اپنے بیٹے کو مشرق اتنا گندہ ہے اتنا گندہ ہے اتنا گندہ ہے اتنی نحوست ہے دعا کروں کیا بچاؤں کیا یہ لفظ بھی کرو تو رب جلیل القدر پیغمبر کو کہتا ہے کہ جاہلوں کسی باتیں نکر اللہ اکبر نحوست کا کس مقام پہ اللہ نے مشرق کو رکھا ہے دیکھو ابھی دعا نہیں کیے خالی یہ پوچھا کہ کیوں غرق ہو گیا تو اللہ نے کہا میں تمہیں واس کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں نہ کرو حتیٰ کہ جب ابو طالب گزرے تو یہ آیت اتری کہ تم استغفار بھی نہ کرو مشرق کے لئے استغفار نہیں ہے جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ